سیون سی نیوز ہیڈلائنز سی نیوز ہیڈلائنز میزورام کی ایک ناغلین کی ایک سکم کی ایک تریپورا کی ایک انڈومان اور نکوبار کی ایک جمو کشمیر کی ایک لکش دیپ کی ایک پیڈوچیری کی ایک سیٹوں پر بوٹنگ ہوگی گجرات میں ایک بڑا سرک حادثہ پیش آئے احمد آباد وڑودر ایکسپریس سووے پر انتہائی تیز رفتار کار نے پیچھے سے آئل ٹینکر کو ٹک کر مار دی جس کی وجہ سے کار میں سوار تمام دس افرات کی موت ہو گئی پکے وارنسی کے کاشی وشونات مندر میں ڈیوٹی پر تینات پولیس ملازمین کو مندر آنے والے لوگوں کو دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے خاکی وردی چھوڑ کر دھوتی کرتا پہننے کی ہدایت دی گئی ہے انہیں ناسیف دھوتی کرتا پہننا ہوگا بلکہ کندے پر ایک لمبی شال کے ساتھ ماتھے پر تلک لگانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے مرد پولیس والوں کو پجاری سے مشابہت کے لیے دھوتی کرتا اور مذہبی کھنڈوہ یعنی دپٹا شال جبکہ خواتین پولیس اہلکاروں کو شروار کرتا اور اوننی پہننے کا حکم دیا گیا ہے اردنکیش عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی صورت علاقائی جنگ کا تھیر نہیں بنے گا ان کا یہ بیان اتوار کو اسرائیل پر داغ گئے متعدد ایرانی مزائلوں کو اردن کی جانب سے راہ میں تباہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اربنیوس کے مطابق شاہ عبداللہ نے ملکی سالمیت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کو دگر تمام امور سے اوپر رکھنے کا عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اردن کا مقصہ اسرائیل کا دفعہ کرنے کے بجائے اپنے خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے پچھلے دوار کو اردن بھی ان ممالک کے گروپ میں شامل تھا جنہوں نے ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے چلائے گئے میزائلوں راکٹس اور ڈرونز کو گرانے میں اسرائیل کی مدد کی تھی لوگ سبا الیکشن کے مدن ازہ مسلم ووٹنگ فیصد میں زعبہ وقت کی اہم ترین ضرورت مسلم ووٹنگ ساٹھ فیصد ہو تو فرخہ پرستی کو روکنا ممکن تلنگانہ کے دس اصلاح میں خابل لحاظ آبادی لاپروہی کی صورت میں پشتا ہوا تلنگانہ کی سترہ لوگ سبا نشستوں کے لیے آن سے پچھا جات نام زدگی کا اتقال 25 اپرل آخری تاریخ 29 اپرل تک نام واپسی لینے کی محلت 13 میں کو رائے دہی چیف نسٹر تلنگانہ ریونترڈی نے کرلا میں لوگ سبا اندخابات کے لیے کانگریس کی انتخابی مہم چلائی علیسل غربہ کامپلیکس میں ٹیمبریز دفاتر کے منتخلی یتیم خانہ برخرار پانچوی جماعت تک تعلیم مزید تا یتیم بچوں کا داخلہ ہوگا سیکریٹی اقلیتی بہبود تفسیر اقبال کا بیان حدراباد اور ازلام گرمی کی شدہ درجہ حرارہ چوموالیس ڈگری سلسلس آئندہ دو دنوں میں مزید دو تار تین ڈگری اضافہ متوقع احتیاطی تدبیر کا مشورہ